میرے عزیزوں یہ جب تک کہ پاکستان ایک حقیقی پاکستان نہیں بنے گا جب تک یہاں اسلام کی بالا دستی نہیں آئے گی جب تک یہ امن اور انصاف اور عدل کا زمین نہیں بنے گی تو اس وقت تک پورے آپ اس کے مقاصد پورے نہیں کر سکتے پورے پرے صغیر ہندو پاک کے مسلمانوں نے قربانی دی مدراز کے مسلمانوں نے بھی یوپی اور سیپی کے مسلمانوں نے بھی بہار کے مسلمانوں نے بھی بنگال کے مسلمانوں نے بھی سب نے مل کر پاکستان کی جتیلے جتجو جہود کی اب پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے بنگالی مسلمان بیچارے یہاں پر بینر کھڑے ہیں یا ہم نے تو کوئی جرب نہیں کیا حمود اور رحمان کمیشن سے پوچھے مرک تو توڑنے کا ذمہ دار کون ہے ریپورٹ شائع ہوئی ہے حبید الرحم حمود الرحمان کمیشن کی اگر ہماری حکومت کہتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو یہ صحیح ریپورٹ پیش کرتے ہیں شائع کرتے ہیں لوگ کے سر میں حقیقت فاضح کرتے ہیں اگر انہوں نے صحیح ریپورٹ پیش کرنی کی ان کے اندر جورت نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت میں شائع ہوئی ہے یہ ٹھیک شائع ہوئی ہے دشمن پر ٹھیک کہتا ہے اس میں ان کا چہرہ بلکل کھول دیا گیا ہے کون کس جانا ذمہ دار تھا میں جنرل رحیم خان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ شکش کی ہے کہ میں کوٹ مارشل کیلئے تیار ہوں جو میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں میں اس کو وہ غلط ہے اور میں اس کی تردید کرتا ہوں اور میں کوٹ مارشل کیلئے تیار ہوں میں سمجھتے وہ شائع کر دیا جائے اور جن جن لوگوں کو ذمہ دار دیا گیا ہے تو اس میں تو یہ کہا ہے کہ ایک بریگیڈیر کی مورچے سے ساتھ کرتیاں نکلی ہے ایک بریگیڈیر کے مورچے سے ساتھ کرتیاں وہ حمود الرحمان کمیشن میں یہ بھی درج ہے اب جن لوگوں اور بہت سارے لوگوں میں زندہ ہے اس کی ضرورت ہے اور یہ وقت کا تقاضہ ہے اگر یہ فوج یہ اپنے چہرے کو صاف کرنا چاہتی ہے تو حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ شائع کر دے اور جو لوگ پھر صفائی دینا چاہتے ہیں وہ اپنی صفائی قوم کے ساتھ نے پیش کرے جو لوگ پاکستان کو دولخت کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کی سزا آپ غریب بنگائیوں کو کیوں دے رہے ہیں جو کراچی میں رہنے پر اسران کرتے ہیں جو اس پاکستان کی شہری ہے جو نے نسکی دے یہ تو جہت کی آپ اس کی سزا پر دہاریوں کو کیوں دے رہے ہیں کیوں کو اپنے پرائے جگہ پر بلکل محصول کر رکھا ہے ان کو کیوں سزا دے ہیں آپ اس پاکستان کی دروازے کس اصول کی بنیاد پر بڑے صغیر ہندو پاک کے مسلمانوں کے لئے بند کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی لئے خون دیا جنہوں نے اس کی لئے قربانی دی جب تک یہ پاکستان حقیقی پاکستان نہیں بنے گا اسلام کا بسکر نہیں بنے گا اس وقت آپ دنیا کو وہ سبق نہیں دے سکتے یہ امن اور آشتی اور سلامتی کا دین ہے اور مذہب ہے اور اس کی طرف آؤ اور اس کے نمونے کو دیکھو یہ نمونہ بنانے کیلئے بنا تھا لیکن اس کی اوپا کیسے لوگ مسلط ہوئی ہے جو کی جنہوں نے انگریز سے درس لیا ہے میرے عزیزو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک بیداری کی لہر پیدا ہو پورے ملک کے اندر ہم نے پہلے بھی کہا تھا بین عزیز کے خلاف تحریک چلائی بالکل درست چلائی ہم نے اور الحمدللہ کہ وہ وہ ان کا سورج غروب ہو گیا اور وہ اس زمینے سے پہر چلی گئی ہم نے ہم نے نواز شریف کے ظلم کے خلاف تحریک چلائی اور انشاءاللہ کہ کبھی بھی نواز اور شعباز کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی پاکستان میں رخصت ہو گئے ہم نے ٹھیک؟ پھیک چلائی لیکن ہم نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ فوج بھی آزمائے جا چکی ہے اور فوج بھی ناکام ثابت وہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اب دس مہینے نے ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ فوج کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ جو انہوں نے ذلی حکومتوں کا پلان دیا ہے یہ ظلی حکومتوں کا پلان آپ کو قبول ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جماعتی کیوں گے غیر جماعتی میں پوچھ رہا ہوں غیر جماعتی کیوں غیر جماعتی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں سے آپ خالق ہیں آپ سیاسی جماعتوں کو تقویت نہیں دینا چاہتے سیاسی جماعتوں کا نہ ہونا اور ان کا مضبوط نہ ہونا اور ان کا نیچرے سطح تک نہ پوچھنا ہی تو اصل مسئلہ ہے کہ مقوم منتشر ہے اور قوم منظم نہیں ہے قوم کو تو سیاسی جماعتیں پٹھا کر سکتی جا غیر جماعتی ہوں گے تو اس کے نتیجے میں برادریوں اور تاثبات کو اور فرقبندی کو ہوا ملے گی اور ہمارے ملک میں بنیادی مسائل کیا ہے فرقبندی ہے فرقبندی بنیادی مسئلہ ہے مسئلہ سے لوگوں کو زیادہ محبت ہے دین کے مشترکات کی نسبت اصل چیلنج کو نہیں دیکھتے کہ شیطان کے ساتھ مقابلہ دردیش ہے فہاشی اور رویانی اور تاثبات کو ذریعہ بنا رہی ہے شیطانی قوتیں ان کے ساتھ مقابلی کے لئے اتحاد ضروری ہے مؤمنین اور مسلمانوں کا اور اتحاد کے لئے توحید رسالت اور آخرت کے مشترک کا قائد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہے ان مشترکات پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور مسئلہ کی اختلاف کو نظرانداز کرنے کی ضرورت ہے مشترکات پر آ کر ایک قیادت کے اندر متحد ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح جو تاثبات ہیں لسانی اور علاقائی جو پختون پنجابی بلوچ سندھی اور مہاجر کا تاثب ہے اس کو ختم کر کے ایک امت مسلمہ کی طور پر جتجہت کرنی کی ضرورت ہے لیکن اگر اے جماعتی ہوں گے تو یہ تاثبات برادری کے تاثبات جنم لیں گے پنجاب میں ارائی ہے گجر ہے جاٹ ہے راجپوت ہے پٹھان ہے برادریوں کی تاثبات برادریوں کی تاثبات نے بوم کو کھا لیا ہے اور یہ فوجی حکومتیں برادری کے تاثبات کو بھارتی ہیں اور یکجہتی پیدا کرنے والی قوتوں کو وہ دبا رہی ہیں پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا جماعت اسلامی کے مقابلے میں اور سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں انہوں نے علاقائی جماعتوں کی سرپرست دیکھی تھی وہ جی حکومتوں نے اب بھی یہی کر رہی ہیں اور کسی طریقے سے ملک کو اور قوم کو توڑنا چاہتی ہے میرے عزیزوں ریلی پر ہماری پابندی لگا دی گئی ہماری جلوس پر پابندی لگا دی کشمیر کی جہاد کی لئے قوم کی بیداری کی لئے قوم کے اندر جان ڈالنے کے لئے سیاسی جماعتوں کو کھلی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات نش کرے وہ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اجتماع کرے وہ جلوس نکالے وہ جمع ہو ہماری تو تاریخ شاید ہے کہ ہمارے لاکھوں کی جلوس میں کسی کا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا ہم تو اس قوم کی عزت کے اور اس کے امن و عمان کے محافظ ہیں ہماری جلوس پر پابندی لگانے کا کیا جواب ہے میرے عزیزوں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی بیداری پیدا کی جائے جو حقیقی احتساب ہے وہ حقیقی احتساب ہو سکے آپ اس حکومت کے احتساب سے مطمئن ہیں احتساب کا تو بلکل سنپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پوچھیں کہ جب یہ ملک بنا تھا اور آزادی مل رہی تھی تو اس لکھ تمہارے پاس کیا تھا تمہارے باپ دادا کے پاس کیا تھا اور اس دوران میں اور یہ سب لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو اس ملک کے اندر حساب جبوں پر سب لوگوں سے زیادہ سے زیادہ چاہت پانچ ہزار ہوگی چاہت پانچ ہزار سے تو زیادہ نہیں ہوگی سب اس نے بھی کم ہوگی اس ان تمام لوگوں کو جمع کریں ان کو کریں تمہارے پاس پہلے کتنا تھا بیس ہر پہلے کتنا تھا بیس ہر پہلے کتنا تھا دیس ہر کوئی تاریخ مقرر کر لے آج کتنا ہے اور تم نے کتنا ویل ٹیکس دیا کتنا انٹر ٹیکس دیا کہاں سے کم آیا ہے بلکل سمپل اور آسان طریقہ ہے یہ کیوں نہیں اپنا کی یہ طریقہ ہے اس لیے کہ خود مدعوث نے جس میں خود چودہ چودہ پلاٹ ڈیکلیئر کیوں ہوں تو اس سے خود کیا حساب دے گا کہ میں نے کس طریقے سے چھوڑا میرے والد صاحب بھی سرکاری ملازم سے میں بھی سرکاری ملازم ترکان سے آئے اس لیے میرے عزیزو اس کی ضرورت ہے اس بات کی ضرورت حقیقی حساب حقیقی حساب کون کر لے گا آپ لوگ کریں گے میرے عزیزو آپ لوگ کر سکتے نوٹیلی نہیں کر سکتے جو زبردستی کامز ہو جائے وہ نہیں کر سکتے جو زبردستی آتفریش و آدریت قائم کریں وہ نہیں کر سکتے یہ تو ایک مرادی آفتہ طبقہ ہے ہماری اوپر آزادی کے بعد سے نہیں رسلت ہے آزادی کا ایک مرحلہ وہ تھا کہ انگریز کو ہم یہاں سے رخصت کیا اپنے آزادی وہ اپنے تو ملے گی جب انگریز تک شاہد بھی آن سے رخصت ہوگا وہ یہاں کیا لوگ کے ہاتھ میں یہاں کیا اقتدار یہاں کی حکومت آئے گی میرے عزیزوں اس حکومت سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ تم جلد از جلد چند مہینے کے اندر جتنا اقتصاب کر سکتے ہو کر لو اور شفاف انتخابات کیلئے نئی ورڈر لسٹے کپیوٹر آئیٹ شناختی کارٹ وہ کر کے اور شفاف انتخاب کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤ جتنا بھی کر سکتے ہو وہ کر لو آرٹیکل سکسی ٹو کے مطابق انتخاب کر کے رخصت ہو جاؤ ورنہ معاملات بے رہے ہیں اور اگر یہ حکومت کی طرح جو دس مہینی کی حکومت کی ہے اگر یہ مزید سلسلہ چلتا رہے ہیں تو فوج کی بدنامی ہوگی جو واحد ادارہ رہے چکا ہے وہ بھی مسلسل بدنام ہو رہا ہے چھوٹے تاجروں سے پوچھ لیجئے کہ کس طریقے سے روز ان کی اور فوجیوں کی درمیانے کشمکش ہوتی ہے میرے عزیزو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم چھوٹے تاجروں نے ہمیں سالس بنایا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکیومنٹیشن نو ایک آن میں کی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تاجر ٹیکس نہ دیں اور لوگ ٹیکس نہ دیں ہم یہ بھی نہیں کہتے اس کے پوجود انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سالس مانگتے ہیں ہم نے حکومہ تو کہا کہ تم بھی ہماری سالسی تسلیم کر لو ہمیں ایک ایسا راستہ تجویز کریں گے جس میں ڈاکیومنٹیشن بھی ہو جائے جس میں لوگ ٹیکس بھی دینے لگے اور جس میں خزانہ بھی بھر جائے اور باہر کی احتیاج اور قرضوں سے بھی امازاد ہو جائیں لیکن جو امن کے ساتھ ہو جو اچساف کے ساتھ ہو جس میں ٹیکس کلیکشن مشینری سے بھی کی بھی اصلاح ہو جو ٹیکس مصول کرنے والے ہیں ان کی بھی اصلاح کا سامان ہو ہم نے اس کو ان کو دعوت دی لیکن حکومت اس سے بات نہیں ہم حکومت سے پوچھتے ہیں جب ہم نے ایک راستہ بتایا آپ کو جب انہیں ایک بیچ والے راستہ تجویز کیا تو کیا یہ ایک محبی وطن کا کہا ہے کہ وہ اس طرح سے بیچ والے راستے کو ریجب کر دیں یہ امریکہ کے اشارے پر شوکرد عزیز صاحب لے کیا یہاں سے مخلسل تاجر جا رہے ہیں بیرونی ملک جا رہے ہیں جس کے پاس بھی تھوڑا بہت سامان ہے اور پیسے اکٹھا کر سکتا ہے وہ بیچ پاچ کے کوئی کینیڈا جا رہا ہے اور جس کو بھی کسی جنگر ٹکنے کا موقع مل جائے تھوڑے پیسے والے گرف میں جا رہے ہیں زیادہ پیسے والے کینیڈا میں جا رہے ہیں میرے عزیزو یہ یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے اس خطرناک ٹرینڈ کو روکنے کیلئے یہاں پہ کسی حکومت کی ضرورت ہے جو لوگوں کی اعتماد کو بحال کر دے اور وہ حکومت ہی موجودہ حکومت نہیں ہے ان پر لوگوں کی اعتماد ختم ہو گیا ہے میرے عزیزو زلی حکومتوں میں غیر جماعتی نظام کی بھی انخلاف ہیں اور ہماری جو خواتین کی شورہ ہے جو جماعت اسلامی پاکستان کا حضر خواتین ہے اور انہوں نے قرآتات پاس کی ہے اس کے خلاف اور انہوں نے کہا ہے ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ 33 فیصلی ضرور ہی بندیاتی انتخاب میں حصہ لیں من تھڑھ میں کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ہماری لئے آزادی ہے جو بھی خاتون الیکشن کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے اس کیوں پر ووٹ دینے پر پابندی نہیں ہے کھڑے ہونے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کوٹس مقرر کرنا کہ 18 میں سے ضرور ہی 6 خواتین ہوں گی یہ دیہاتی زندگی پر مخلوط معاشر کو مسلط کرنے کا ہے اور یہ خاتون کو اور عورت کو اپنے گھر کی اتمینان اور سکون سے باہر زبردستی کھیچنے کا راستہ ہے یہ تو نہ امریکہ میں ہے نہ یورپ میں ہے دنیا کی کسی بھی حصے میں نہیں ہے اور یہ ابھی جو بیجنگ پلس فائو ایک اخوان متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو شرمناکی جڑا تھا وہ شرمناکی جڑے کا ہے یہ بھی تھا حصہ کہ 33 بھی صدی کوٹا خواتین کا اسمبلیوں میں اور تمام ملازمتوں میں مقرر کی جائے اور یہ اپنی لبریلزم کا ثبوت دینے کیلئے اور مغرب کو اور امریکہ کو آپ کو قابل قبول بنانے کیلئے وہ یہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں مغرب کیلئے تو قابل قبول بن جائیں گے لیکن اپنی جو قوم ہے وہ اس حکومت کو مسترد کر دے گی مسترد کریں گے آپ کے نہیں کریں گے اپنی قوم مسترد کر دے گی مغرب کو قابل قبول بننا ضروری نہیں ہے اس ملک کیلئے ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے اس کے غریب عوام کیلئے اس کے مظلوم عوام کیلئے اس کے دکھے عوام کیلئے جو بیروزگار ہیں جو نصیبت زدہ ہیں جو فقیر ہیں جو بنیادی ضروریات سے محروم ہیں جو تعلیم کی ضرورت سے محروم ہیں اس قوم کو ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ان کے دکھوں کا مدعوہ کرے ان کے زخموں پر مرہم رکھے اور ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہو مغرب کیلئے قابل قبول قابینا اور انجیوس کا قابینا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ان کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے میرے عزیزو کیا آپ کو ان تمام باتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے کی اتفاق ہے گھر گھر پہنچائیں گے پیغام ایک ایک بچے کے پاس پیغام پہنچنا چاہیے ایک ایک گھر میں اور ایک ایک خاتون اور ایک ایک مرد کے پاس پیغام پہنچنا چاہیے اور لوگوں کو ایسا تیار کرنا چاہیے انتخاب کسی قسم کا بھی ہو جیت انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ہوگی جیت جماعت اسلامی کے ہوگی چیلنج ہے آپ کیلئے پیپر پارٹی مسلم لیگ نہیں ہے میدان میں انجیوس کی حکومت نہیں چلے لگی کوئی انجیوس اور لبرلیزم نہیں آئے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی کے قیادت میں دینی قوت ایک اٹھی ہوں گی اور انشاءاللہ لذیر مستقبل روشن ہے مستقبل انشاءاللہ شاندار ہے لوگوں کے پاس جائیں عوام کو کھڑا کیجئے عوام کے نریف انشاءاللہ جس ملک کے مسائل کو حل کریں گے حقور قولی حادہ وستحبہ اللہ علیہ و لکم و رسال المؤمنین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نارے تکبیل انقلاب انقلاب سبيلنا 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 اللہ محطنا فیمن هدیت بعادنا فیمن عطیت و تولنا فیمن تولیت و باردنا فیما عطیت و این اشترنا فیدت فا اننا تقبی ولا يقبی عليك ربنا افرق علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انسرنا على القوم الكافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين و نجنا برحمتك من القوم الكافرین اللهم انا نجعلك في نخورهم و نغذبك من شرورهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه و فی الاخره حسنه و قناع ذاب النار و صل الله تعالى على خیر خلقه محمدهم على آله و صحبه اجمعين برحمتك يا رحم الرحمن السلام علیکم و رحمت الله و برداته